سچائی اختیار کرو جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو ہو اسے ایکسپ کرو اس لیے کہ بہت سارے بچے کند زین ہوتے ہیں میموری ان کی بڑی ویک ہوتی ہے تو آپ ایکسپ کر لو کہ میری میموری شارپ نہیں ہے میں بہت کوشش کرتا ہوں بادام بھی کھاتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں اس کے باوجود بھی میری میموری جو اتنی شارپ نہیں ہے تو آپ پھر اس فیلڈ کے اندر زیادہ محنت کرنے کی بجائے آپ یہ دیکھیں کہ دوسری فیلڈ کے اندر آپ اس طرح سے سخسیس ہو سکتے ہیں آپ اس کے پیچھے محنت کریں ورنہ آپ کا وقت ضائع ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگا اسے ذہن میں رکھیں تیسری چیز خود کو جاننا جس کو انگلیش میں کہتے ہیں سیلف ڈسکوری آپ خود کو جانیں پہچانیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ رننگ کے اندر کریکیٹ کے اندر بیڈمنٹن کے اندر میں خود اپنے حوالے سے بتاؤں میں بیڈمنٹن کا ڈسٹک کا پلئر تھا میں خود بیڈمنٹن کا ڈسٹک کا پلئر تھا کریکیٹ ہمارے نام سے ٹورنامنٹیں کھیلی جاتی تھی یہ ساری چیزیں ہمارے زمانے میں ہوئی لیکن میں اگر اس فیلڈ کے اندر ہوتا تو آج مجھے یہ مقام نہ ملتا یہ دین کا صدقہ ہے کہ اللہ نے مجھے آج حزت عطا فرمائے تو عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ کے اندر آپ تقدیر آزمانا چاہیں لیکن ایک بات عرض کروں گا دیانتداری کے ساتھ اس فیلڈ کے اندر آپ محنت کریں گے تو اللہ ضرور بزرور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا پھر دوسری چیز جیسا سٹارٹنگ میں میں نے ارز کیا سیلف کانفیڈنس کی بجائے سیلف کانفیڈنس سے مراد یہ نہیں کہ مطلب آپ اپنے آپ پر اعتماد نہ کریں اپنی محنت پر اعتماد نہ کریں سب کچھ کرو لیکن سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ مولا میں نے اپنی کوشش کر دی اس لئے کے بس آوقات لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹیچر کو مجھ سے کھننس تھی اس لئے انہوں نے میرے مارکس کاٹ دی ہے ارے بھائی تم نے اگر اچھی محنت کی ہے تو کون ٹیچر کی مجال ہے تم کہہ سکتے ہو کہ میرا ایکزام دوبارہ لو تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کالیج وغیرہ کے اندر اور یہ سارے ایکسکیوز لوگ پیش کرتے ہیں آپ اپنے اندر جو ہے سیلف کانفیڈنس بھی پیدا کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں خاص طور پر کہ آپ خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ خدا اعتمادی کا سلسلہ بھی جاری رکھیں کہ میرے مولا میں نے کوشش کی ہے محنت کی ہے تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں اور تجھ پر بھروسہ کر کے بڑھ رہا ہوں کامیابی عطا فرمائے گا لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کنے گا تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں